ریسنڈی فیست آباد میں باپ نے بیٹیوں کی قتل کر دیا وہ تو دیکھیں ایک سوشل ایشو تو اس طرح کے جڑے میں ایڈیوکیشن نہیں ہے لوگوں کے اندر اب بعد میں تو بڑے لوگ سامنے آگئے نہیں ہمیں بتا دیتا ہم گرز اتار دیتے ہیں تو چلیں وہ تو ایک مرہ ابھی کئی مغروض ہیں ان کے اتارے ہیں آپ گرز نہیں ہو دی لانا سی جسنا ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا جی انہوں نے اتوار میں ہوں دا ہے درس پہلے ہفتہ دی رات میں ہوں دا سی اچھا جی فیر کے کار لائے نا دوسری نہیں وہ رات میں سوکے رہا اندر ساں جب رات کا درس ختم ہوئے نا اس وقت بھی نہیں آتے تھے درس میں دن کو ہوئے نا تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹائم ٹھیک تھا اور جب رات کو آ رہا تھا کہتے تھے دن کے وقت تو تو یہ سارے بانے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ادھر ہی رہی یار ادھر نہ ہو میرے بانی کرو سارے کل جگہ کوئی نہیں ویسے ہی ادھر بھئی آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد رخصے سے پہلے ویگم کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر جس کی وجہ سے ہم نوجوانوں کے دل دکھے ہیں برائے مربانیس کی شریح دلیل بتائیں میرے بھائی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے پورا اس کو کور کی ہے کہ پریٹیکلی اس وقت جو اس طرح کی جو چھپی دوستی ہے نا چاہے وہ میہ بی بی کی بھی ہیں اس ایکسٹریم کو پہنچ جائے نا خدا نہ خواستہ کوئی اور ایشو بن گیا پریگنینسی کا اس کے بعد آپ کی آپس میں ہو گئی لڑائی رخصتی سے پہلے ہی تو آپ نے تو ان نہیں کرنا اپنی زندگی تو برباد کریں گے اس بچی کی زندگی بھی برباد کریں گے اس کے پیچھے یہ چیز جھوڑی بھی ہے نبیل اسلام کے مبارن زمانے میں بھی نکاح اور رخصتی میں فرق ہوتا تھا بعض وقت چھ مہینے کا بعض وقت سالوں میں بھی چرا جاتا تھا لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے آپس میں یہ کوئی ایسا معاملہ ہو کیونکہ یہ چیزیں ساتھ جھوڑی بھی ہیں یہ کچھ سوشل ایتکس ہوتی ہیں جو انڈیکلیرڈ ہوتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل دکھا ہے تو آپ ثابت کریں نا کہ جو نبیل اسلام کے مبارن زمانے میں اس طرح کے نکاح ہوتے تھے تو وہ آپس میں رخصتی سے پہلے ایسا ہوتا تھا سارا کچھ تو اس کے ساتھ جو ریزن جھوڑی بھی ہے نا وہ ہے ہاں اعلانیہ آپ ملیں نا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں رجوع کرنا پھر ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ کہیں کہ ہم اس طرح ملنے جا رہے ہیں اور میں ذمہ دار ہوں اس کے بعد جو کچھ ہوگا اور اس ویڈیو کو ٹیک کریں لڑکی کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کو بھی اور یوٹیوب پہ بھی چڑھائیں اور ایک کاپی ساڑھی کا ایڈ بیچ بھی پیجو جاؤ کرو پھر تاکہ کل کو جب کوئی کام ڈالے نا اور آپ لوگ ہٹ درمی پہ اتریں کسی کی زندگی کو برباد کر کے تو ہم آپ کو کوٹ میں گسیٹیں اور آپ کو جیل میں پھکوائیں کہ یہ ہے مجرم ان سے میں لگی تھے ننگیاں گلہ سوڑ دوں میرے گلوں